راجناتھ سنگھ کے دوبارہ بی جی پی کا ناتھ بڑھنے کے بعد پارٹی آج دلنے پر تین دنوں تک منتھن کرے گی منتھن مشن دوہزار چودہ کی تیاریوں کا اور پارٹی کی دشا دشا تیہ کرنے کا چرچہ یہاں پر اس بات پر بھی ہوگی کہ سنگ پریوار کے انشار رام مندر اجنڈا بنایا جائے یا پھر نریندر موڈی کا چہہ آگے کر دوہزار چودہ کی جنگ میں پودھا جائے حالانکہ سودھوں کی بات مانیں تو دونوں کے سنبھاگنا الحال کم نظرہ رہی ہے سوشاسن سنکل بی جی پی وکل اسی نعرے کے ساتھ بی جی پی کے آلانیتہ ایک بار پھر دلی میں تین دنوں تک منتھن میں جھٹیں گے بی جی پی کی راشتری کارکارنی کی بیٹھک شکروار کو شام چار بجے ایم ڈی ایم سی کنونشن سینٹر میں ہوگی اور پھر دو دن تک تالکٹورہ سٹیڈیم میں ہوگی راشتری پریشت کی بیٹھک جس میں دوبارہ ادھیکش بننے کے بعد پہلی بار راجناس سنگھ پارٹی کو دشا دیں گے بیٹھک میں راجنیتک اور آرثک پرستاؤں پر چرچہ ہوگی جن کے سہارے یوپی اے کو گھیرنے کا ایجنڈہ تائے ہوگا مہنگائیس لے کر بھرشتہ چار اور یوپی اے کی غلط آرثک نیتیوں پر پرستاؤں پاریت کیے جائیں گے رام اندر کا ذکر تو ہوگا لیکن رام سیتو کے مدر پر آر پار کی لڑائی کا اعلان کیا جا سکتا ہے آج دیش میں جو حالات ہیں اور چنوٹیاں ہیں ان تمام چنوٹیوں اور حالات کے بارے میں بھارپارٹی کے زمینی اسطر پہ جو کار کرتا ہے جو قدادکاری ہیں ان کا جو آقلن ہے اس بارے میں بھی وہ اپنی بات رکھیں گے ساتھی ہم اس ورش کو چنووی ورش مانتے ہیں کئی راجوں کے ویدھان سبح چناؤں ہونے والے ہیں اور لوگ سبح کے چناؤں بھی کبھی بھی ہو سکتے ہیں چناؤں کی رڑنیت پر بھی راشتری پرشد اور راشتری کار سمیتی میں مستار سے چرچہ ہوگی بیٹھک سے پہلے نریندر موڈی کے پراشتری راجنیت میں آنے کی اٹکلیں ایک بار پھر شروع ہو گئی ہیں لیکن ستروں کی مانے تو کم سے کم پریشت کی بیٹھک میں کسی نیتہ کے نام کا اعلان نہیں کیا جائے گا الہابا کے کمب میں رام مندر کی ہنکار کے باوجود بیٹھے پی اتصاہیت نہیں دکھ رہی چرچہ ہے کہ موڈی پرچار سمیتی کے دھکش بنیں گے اور سنسدی بورٹ کے صدت سے بھی لیکن یہ پیسلہ اسی مہینے والی نئی ٹیم کے اعلان کے بعد ہی پتا چاہے گا یعنی تین دنوں کے منتھن میں پرکشہ ہوگی راجنات اور بڑے نیتوں کی پرکشہ نیتریت کو لے کر مچے گھماسان پر لگام لگانے کی اور کارکرتوں تک سہی سندیش پہنچانے کی امیتاپ سنہا ڈلی آشتا